اچھا یہ جو بچی ہے نا اس سے میں الفیت ریکوگنیشن اس کو مطلب ابھی قرار رہی تھی اور فرس ٹائم میں ہی اس نے نا مجھے بی اور ڈی کا نا صحیح بالکل ایکشن بھی کر کے دکھا دیا اور بتا بھی دیا گیا یعنی پہچان لیا اس نے کہ یہ بی ہے اور یہ ڈی جبکہ اکثر بچے اس میں نا کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بی کونس اور ڈی کونس ہے تو میں تھوڑی سے حیران بھی ہوئی لیکن ظاہر ہے کچھ بچے گفٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ بچے بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں اس لئے ماں کو بھی اور ٹیچرز کو بھی نہ تھوڑا سا سبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک بچہ جلدی سے سنا رہا ہے تو دوسرا بچہ نہیں سنا رہا تو اس میں اس بچے کا کوئی قصور ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بچے میں کچھ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کسی بچے میں کچھ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور ہم سارے بچوں کو ایک ہی اس سٹینڈرڈ پہ رکھ کے تو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بچہ یہ کر لے گا وہ بڑا لائک ہے جس سے یہ نہیں ہو سکے گا تو یہ لائک نہ لائک کا کوئی چکر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک الگ ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر بچہ اپنے حساب سے سیکھتا ہے جس چیز کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور ہم بس اس کے پر فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ چیز نہیں جی بس ایک بچی نے مجھے فوراں صحیح سنا دیا ہے تو دوسری بچی بھی آئے تو وہ فوراں صحیح سنایا اگر اس نے ذرا نہیں صحیح سنایا تو بس بھئی وہ تو نلائک ہو گئی تو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں صرف ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرانی پڑے اس بچی کو الٹا اس بچے کو بھی ہم کمپلیکس کا شکار کر رہے ہوتے ہیں اور آگے ویڈیو دیکھیں آپ پہلے تو پھر باقی فائنڈنگز اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اور ایک تو فلیش کار جو ہیں وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں پڑھنے میں پڑھانے میں ایکسٹریملی ہیلپ فول ہیں اس لئے فلیش کارڈ تو ضرور گھائے پہ مائے بنا کر رکھیں سکول میں ٹیچرز بنا کر رکھیں فلیش کارڈ سے بچے کو چیز بار بار ریوائز کرانا بہت آسان ہو جاتی ہے بچے کے لئے اس چیز کو پہچاننا ہیزی ہو جاتا ہے اور دوسرا جولی فانیکس جو ہے وہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے بچے کو اے بی سی سکھانے کا کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچی ساتھ ساتھ ایکشن کر رہی ہے ساتھ ساتھ بول رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو آواز بتا رہی ہے ساؤنڈ بتا رہی ہے اس لیٹر کی بچے کی کافی ساری حصے جو ہیں وہ ایک سینسز ایک ٹائم پہ استعمال ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بچے کا برین زیادہ اچھا کام کر رہا ہے زیادہ تیز کام کر رہا ہے انشاءاللہ جولی فانیکس پہ میں اور بھی ویڈیو بناؤں گی انفورشنٹلی پاکستان میں جولی فانیکس کو نہیں یوز کیا جارہا بھی یہاں بھی لوگوں کو اتنا نہیں پتا جبکہ یہ اتنا زبردست طریقہ ہے کہ اس سے بچوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے مطلب اتنا ایزی ہے اس طریقے سے بچے کو اے بی سی کی پہچان کرانا مطلب اے بی سی سکھانا کوئی بڑی بات نہیں سکول والے سکھا دیتے ہیں لیکن بچے کو اتنا فارن سے پہچان ہو جانا اے بی سی ڈی ای اور بہت جلدی وہ بچہ انگلیش کو انڈسٹان کرنا شروع کر دیتا ہے ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے سپیلنگ کی ٹینشن سب سے بڑی بات ختم ہو جاتی ہے مطلب سپیلنگ تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرور کمنٹس میں شیئر کریں کہ آپ لوگوں کے کیا ایکسپیرینسز ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سٹورنٹس کے ساتھ اور ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی اچھا لگا تو بالکل لائک کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے گا اور ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اسی طرح کی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو آپ کی بھی کیوئی کیوری ہے یا آپ کو بھی کوئی ایشو کسی سٹورنٹ کے ساتھ آ رہا ہے یا اپنے بچے کے ساتھ گھر میں آ رہا ہے تو بالکل آپ کمینٹس میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے بچے کے ساتھ کوئی اپنے بچے کے ساتھ کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ ایک اور انفرمیٹیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی